زین صاحب جو مسائل ہم لوگوں کے ایشوز کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں ان مسائل کا حل آپ لوگوں کے پاس ہے پروائیڈڈ کے آپ لوگ ڈسکس کریں ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ کریں تو پھر یہ شاید عدالتوں کے بچکر کم لگتے ہیں ہاؤس کی ایک کمیٹی بیٹھ کے اس فرات کو طلب کر لیتی وہ نوبت آئی نہیں وہ جسٹس صاحب کو بلاتے ہیں جاویر اقبال صاحب کو ان سے پوچھتے ہیں مسنگ پرسنس کا آپ کا کمیشن نے کیا کیا کام ابھی تک جو ابھی لوگ مسنگ ہے وہ کیوں ہیں یہاں وہ بلوچی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس بڑا سکوک ہے کرتے نہیں ہیں ملی صاحب آپ کو تو بہ خوبی پتا ہے کہ میرا ذاتی اس کی اوپر اپینین اور رائے کیا ہے آپ کے اپنے پروگرام میں آپ کی تجویز پر چوہجی صاحب جو ہے تاریخ فصل چودری صاحب اور میں کٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ پارلمنٹری فلور کی اوپر میں نے تو آپ سے اتفاقے رائے کر رہا تھا بعد میں آپ لوگ دون نہیں سب تو حکومت کے کاملہ کام کرنا میں نے تو آپ کو اپنی جماعت کی طرف سے اپنی ریڈینس شو کی تھی مطلب وہ بیسٹ آپشن تھی نیشنل ریکنسلیشن کمیٹی میں ابھی بھی اس کی اوپر کہا ہوں پارلمنٹری کمیٹی اور نیشنل ریکنسلیشن میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اس کی اوپر حکومت ایک کنا چاہتی ہے ہم اپنی جماعت کے اس میں بلکل ترجمانی کریں آپ نے کہا تھا کہ میں ترجمانی کروں گا اور کوئی آئیہ نہیں ہے یہی ہے نا لیکن حکومت بھاگی نا اس پر یہی تو مسئل ہے نا سیر کیوں بھاگی حکومت کیونکہ میں آپ میں ڈے وان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے کال اور فیر میں فرق ہے حکومت نہیں کنسلیشن کی بات کرتی ہے مفامت کی بات کرتی ہے لیکن حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہیں مفامت کے پلے کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے یہ پھر آپ بہتر بتا سکتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انٹریئر منسٹر کہیں سپرا انٹریئر منسٹر ہے جو شہباز شریف سے بھی اوپر ہے فینائس والے یہ میں نہیں کہتا وہ اچھے پڑے لکھے آدمی ہے سب میں در بات ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں رانہ سناولہ صاحب نے شکریہ دعا کیا کہ کہیں ہزیراعظم نہیں کہتے ہیں ان کی جگہ ان کو لگایا گیا سر اورنزید صاحب ایک بہت ہی کامل آدمی کامل آدمی ایس پارلیمنٹری سیکٹری فائنائنس میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا تھا لیکن دار صاحب سے وہ اوپر آئے لیکن ان کے ساتھ ہوئی بڑی زیادتی ہے کیا ان کو آپ نے لائیں ہیں ان کو آپ نے فائنائنس مستر بنایا ہے لیکن بالکل آپ نے ان کے پر کاٹ دی ہے کیسے کیونکہ ان کے اوپر ایک اور سپراباڈی بیٹھی ہے جو سارے فیصلے کر رہی ہیں وہ کونسی دار صاحب دار صاحب کیسے فیصلے کر سکتے اب آپ نے یہ بات چھیڑ دی میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن سر فرنکلی سپیکنگ دار صاحب اس وقت اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں لیکن دار صاحب وزارت خارجہ میں بری طرح سے فیل کر گئے گازہ کا مسئلہ ہو فیل کر گئے فرسین کا مسئلہ ہو فیل کر گئے کشمیر میں جو کچھ ہوا فیل کر گئے اور آج جو کرگستان میں ہو رہا ہے کمپلٹلی فیل کر گئے فورن منسٹر جب سے ہی حکومت مارز وجود میں آئی ہے فلور دہ ہاؤس پر ایک پولیسی سٹیٹمنٹ فورم ادھر تو آپ کی تنقید ہوگی لیکن فیناس والے کے اوپر کیسے ہو بیٹھ گئے فیناس میں تو ان کا برول ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں سارے فیصلے میں کروں گا فیرنس پسٹر کو پلے ہی کچھ آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی مزاقرات ہو رہے ہیں تو وہ فیناس منسٹر لیڈ کر رہے ہیں اور آپ نے صحیح کا ڈار سار تو فیناس منسٹر کے جو کوئر فنکشنز ہیں فیناس اور ریونیو کے خاص طور پر اس میں تو ہیز گیٹنگ دی چانس تو لیڈ ایسی سی جس رہا آپ نے فرمایا فیناس منسٹری کے اپنے پاس ہی اختیار کوئی نہیں رہا گیا انہوں نے ہمارے ایم ایف والوں نے ہمیں ایتنا رسوا کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں بائیس سی ست سے نیچے پولیسی ریڈ نہیں دیں گا اسینج ریڈ کہتے ہیں نیچے ڈیویلیو کر کے رکھو وہ تو ان کا کوئی عقل کی بات سمجھ نہیں آتی ہے مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے فینانس کے فنکشنز فینانس ریونیو کے جو بھی فنکشنز ہیں اور ذمہ داریاں ہیں وہ فینانس مینسٹر کرنٹ فینانس مینسٹر آران زیب صاحب is completely empowered by the prime minister اور ان کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہے تو ای تینک یہ کوئی اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے مگر میں ایک بات ندیم صاحب سے لازم جو پولیسی ریویو کی میٹنگ تھی وہ مانیٹی پولیسی ریڈ کاتے ہو سٹیڈ بینک کو نیچے لانا چاہیی تھا آپ کا انفلیشن نیچے جاتے ہیں میری بھی ایزادتی رائے یہی ہے لیکن وہ واشنگٹن سے اوکے نہیں ہوا دیکھئے بات ہی مگر کافی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اتنا انٹرسٹ اور اتنا ریل انٹرسٹ ریٹ ہائے ہے کہ انسلیشن کے گرنے کے بعد یقیناً مانیٹری پولیسی کمیٹی کو کافی لوگوں کا خیال تھا یہ ہونی چاہیتی بہران آپ نے ایٹانومی کے نام کے اوپر آپ نے گر بھی رکھتی ہوئی ہے آئی ایم اف کو دے دی ہوئی ہے خیر اب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا چونکہ کچھ ایک پوزیٹیو بات کرنے کا موقع ہے تو آئی تنگ گوانا نہیں چاہیے دیکھئے آپ نے بات کی کہ پارلیمان کے رول کی ایک ناخشکوار واقعہ پچھلے ہفتے ضرور ہوا مگر اس کے نتیجے میں اس دن جس طریقے سے اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں کی طرف سے دیگر لوگوں نے اور خاص طور پر دونوں طرف سے جو جماعتوں کے سینئر لوگوں موجود تھے جو کردار انہیں وہاں پہ ادا کیا ٹیمپریچرز کو بھی نیچے لانے میں میچورٹی کے ساتھ ایک سنسٹیف معاملے کو ڈیل کرنے میں اور اس کے بعد جو دونوں فریقین تھے زرداج گل صاحبہ نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کی انہیں میچورٹی دکھائی اور انہیں معافی قبول کی چیما صاحب نے بھی معافی مانگی اور انہوں نے اپولجائز کیا اور سپیکر صاحب کا قلیدی کردار تھا جن نے سب کو کٹے کیا چند گھنٹے لگے مگر یہ حالہ کہ اگزاتی معاملہ تھا یا اگزاتی تلقلامی ہو گئی جس کے نتیجے میں یہ معاملہ سردہ اپلون کا سینٹرل رول ایوری ایشو کے اوپر بنتا ہے نی نیشنل ریکنسلیشن کی کمیٹی بنایا ہے پی ڈی آئی کے ساتھ بیٹھنے ایشو آپ کر سکتے ہیں نیشنل صاحب ایسی بات کی طرف آرتا مجھے بس ایک جملے میں بات مکمل کرنے this is the point I wanted to make کہ میرے لئے بڑی خوشائن ڈیولپمنٹ تھی اگر اس طرح کا روئی اور مچورٹی اتنے زیادہ تیمپیچرز کے باوجود دونوں سائٹس اس وقت دکھا سکتی ہیں اور اتنے اچھے انداز سے اتنے سنسٹیف معاملے کو اس دن حد کر سکتی ہیں تو آگے قومی ایشوز کی اوپر بھی آگے ہم بات کر سکتے ہیں جو بلال نے بات کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کو ایک طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ریشنل لوگ ہیں کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ پروف کرے ہمارا پوائنٹ کہ جب سنجیدہ بات ہو جب اچھا روڑ ادا کرے تو پاکستان طریق انصاف اس کے اندر ریسپونسبل روڑ ادا کرے گی